اسلام علیکم یوڈیو بیورز آج جشنے اید ملاد النبی لوگ منا رہے ہیں کراچی شہر میں جیسا کہ سب کو پتا ہے کہ لوگ باہر نکلتے ہیں جل سے جلوسوں میں شرکت کرتے ہیں ناتخوانی کی محفلیں اید ملاد النبی کی محفلیں سجائی جاتی ہیں لیکن اس کے علاوہ ایک چیز اور جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ سڑکوں پہ بے تہاشا رش ہوتا ہے ٹرافک جیب ہوتا ہے ہلڑ بازی ہوتی ہے اور وہ تمام چیزیں بھی کی جاتی ہیں جو کہ اس پورے تہوار کا حص نہیں ہونا چاہیئے آج میں باہر نکلی ہوں اور میں نے جو کچھ دیکھا ہے میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں اب بھی ویڈیو کے توسط سے تو آپ اس کو دیکھئے گا اور اس کے بعد پھر میں آپ سے کیونکہ میں نے یہ دیکھ رہی ہوں سڑکوں پہ کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ان تعلیمات کے بالکل منافع ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی تھی اور وہ کیا تعلیمات ہیں ان پر ہم عمل پیرا کیوں نہیں ہو پاتے ہم سڑکوں پر وہ تمام چیزیں کیوں کرتے ہیں جو جس کی ضرورت نہیں ہے محبت کا ہزار سب کا حق ہے لیکن اس کا طریقہ کا احترام کے ساتھ ہونا چاہیئے اب یہ دیکھئے اور یہاں پر کراچی شہر میں اس وقت لنگر کا جو ایک سما ہے وہ دیکھنے میں آرہا اور پہلی مرتبہ میں دیکھ رہی ہوں بڑی تعداد میں لوگ گھروں سے باہر نکلے ہیں چیزیں باٹ رہے ہیں بچوں میں چپس ہے جوس کے پیکٹس ہیں پانی ہے اور جس طرح سے باٹا جا رہا ہے وہ طریقہ کا مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کیونکہ ٹرکس پہ لوگ سمان لاد لاد کے لائے تھے اور اس کے بعد اس میں توفیاں تھیں جب اس کے پیکٹس تھے دیگر اشیاں تھیں نیرے آگے جا رہے ہیں اس طرح سے یہ بچے جو ہیں وہ لے لے کر جا رہے ہیں باقی اب یہ دیکھنا کہ یہ کیا چیزیں بٹ رہی ہیں کس قولیٹی کی ہیں عوام کو کیا کھلایا جا رہا ہے یہ بھی ضروری ہے اور کیونکہ آج کل سہب کے بھی معاملات تھوڑے اچھے نہیں ہیں شہر میں رش لگا رہے ہیں لوگ خیر آپ محبت اپنے طریقے اظہار سے کرنا سب کا حق ہے لیکن اس میں بھی ہمیں احترام کے جذبے کو عقیدت کے جذبے کو محبت کے جذبے کو اور اس جذبے کو جس کے لیے ہم باہر نکلے ہیں وہ جو ہے رحمت العالمین دونوں جہانوں کے لئے جنہیں رحمت بنا کے بھیجا گیا ان کی پیروی کرنے والے ہم لوگ ہیں تو اس چیز کو منوزے خاطر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اور یہ جس طرح سے چیزیں باٹی جا رہی ہیں ربیو لول میں جس طرح سے دی جا رہی ہیں پرسنلی مجھے یہ میری ذاتی رائے ہو سکتی ہے یہ طریقے کار بہت زیادہ اچھا نہیں لگ رہا لیکن یہ کہ رش ہے بچے جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں ان کو یہ کونسپ بتانے کی ضرورت ہے ان چھوٹے بچوں کو کہ ہم آج کیوں باہر نکلے ہیں یا یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آج جس عظیم شخصیت کی پیدائش کا دن ہے جس رحمت العالمین کو دنیا میں بھیجا گیا انہوں نے دنیا میں آنے کے بعد کیا کیا اور انہوں نے امت کو جو پیغام دیا رب کا وہ پیغام کیا ہے اور کیا ہم اس پیغام پر عمل پیرا ہیں یا نہیں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لے ہوئے ہیں یقیناً آپ کے لئے ہماری جانیں قربان ہیں لیکن ایک بات میں یہاں ضرور کہوں گی کہ جس شخصیت کے لئے ہم جان قربان کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں اس کے لئے ہم زندہ رہنے کے لئے تیار نہیں ہیں یعنی اس کے حصولوں پر زندگی گزارنے کے لئے تیار کیوں نہیں ہیں یہ سوال ہمیں ضرور کرنا چاہیے جو حصول انہوں نے دنیا میں لوگوں پر رہنے کے سکھائے جو قدوہ حجت الودا ہے جسے میں کہتی ہوں کہ اس سے بیس ٹیمن ریٹ چارٹڈ نہیں ہو سکتا کسی عجمی کو عربی پر کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے ہوئے ہیں اس میں خاکساری کا درس ملتا ہے اس میں ان کے ساری کا درس ملتا ہے اس میں اپنی بڑائی غرور و تکبر ختم کرنے کا درس ملتا ہے پھر بیٹیوں کے حوالے سے جو باتیں انہوں نے کی انہوں نے جو سلیوری اس وقت بہت زیادہ ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت رکھتی تھی غلاموں کے حوالے سے جو باتیں کی اگر ہم وہ سب کچھ آج کے دن اپنے بچوں کو بتائیں اور اس کے حوالے سے اگر ہم یہ باتیں کریں تو میرے خیال سے باہر نکلنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم محفلے ضرور منائیں رسول پاک کی تعلیمات کو عام کرنے کی محفلے ایسی محفلے جہاں ٹرافک جیم نہ ہو مریض پریشان نہ ہو لوگوں کو کسی دشواری کا سامنا نہ ہو اور ان کو یہ نہ لگے کہ ہم کسی ہلڑ بازل میں فز گئیں بلکہ ان کو یہ لگے کہ نبی آخرزما نے جو باتیں کی تھی اس پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں اور یہ بھی دیکھیں آپ کچھ خواتین اس پر کھڑی میں لڑکیاں ہیں بچیاں زرگ بھر کپڑے پہن کر یہ سب آپ کی اپنی اچھوتے انداز ہیں کہ آپ خوشی منا رہے ہیں لیکن اس سے بھی اچھا ہو اگر ہم ان تعلیمات کو عام کریں آج کے دن جس کی اس وقت بنیون انسان کو بہت زیادہ ضرورت ہے اور میں آج بہار اسی لئے نکلی تھی کہ بہار نکل کے کچھ کر سکوں کوئی ویڈیو وغیرہ بنا سکوں لیکن اب دن ڈھلنے کے قریب پہنچ گئی اور میں ٹرافک جیم میں ہی پھسی رہی تو میں نے سوچا کہ میں آج یہیں سے لائیو کروں اور شہر کی حالات آپ کو بتاؤں کہ اس شہر میں عیدہ ملاد النبی کے نام پر کیا ہو رہا ہے مختلف علاقوں میں مختلف انداز سے لوگ بناتے ہیں عیدے اب یہاں پہ چیزیں تقسیم کی جا رہی ہیں جو تھوڑے سے بریب علاقے ہیں وہاں پر لوگ آکے چیزیں باٹھتے ہیں بچے بھی تیار ہیں اور یہ دیکھ لیں کس طرح کے کپڑے جشن کا سما ہے اور یہ اب آپ دیکھیں یہ ٹرافک جیم کس طرح سے ہے ہم لوگ کیونکہ انڈر پاس سے گزر رہے ہیں اور یہ بریج کے اوپر جشن منانے کے لئے جلوس نکلائے اور فل ٹرافک جیم ہے لیاقت آباد کے بریج پہ ہم انڈر پاس سے نکل رہے ہیں اور دنیا کو یہ دکھانے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے عمل سے اور اپنے نیتوں سے اپنے روز مرہ کے زندگی کے روابط سے کہ ہم نبی پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں ان کے ماننے والے ہیں اور اس عمل کا مجھے تھوڑا فیقضان نظر آتا ہے لوگوں کی زندگیوں میں بھی ہم اس کو اپنے آپ کو رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسلک تو کرتے ہیں لیکن ہم اپنے معاملات کو ان کے عمل سے مشروع نہیں کرتے ہیں یہ ہماری سب سے بڑی کمی ہے جو آج کے دن ایڈرس ہونی چاہیے اور اسی کے ساتھ ابھی میں مزید دکھاتی ہوں آپ کو جولے اور گرین کلر کے کپڑے لوگوں نے پینے ہوئے ہیں لائٹس کا بھی اب مغرب کے باہد ہی میں خاصے لائٹس روشن ہو جائیں گی شہر میں باقی ہے کہ آہ پاوز ہوگی ہے نا پاوز ہوگی ہے اور لوگ جو ہیں وہ جوگ در جوگ عید ملاد النبی بنانے کے لئے گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں جگہ جگہ دسترخوان بھی بچھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ لنگر کھا رہے ہیں لوگ کیمس لگائیں مختلف سیاسی جماعتوں نے عید ملاد النبی کے حوالے سے اور اس پر اپنے اپنے رہنماؤں کی تصویریں لگائی ہیں یہ ایک بہت بڑا چھنڈا لگایا ہوا ہے اور لائٹنگ بہت زیادہ ہیں یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سڑک کے کنارے پہ لیکن جب یہ لائٹ آن ہوں گی تو یہ زیادہ بنا چلے گا یہ ایک شبی بنائی ہے مدیلہ ملورہ کی اور خانہ کعبہ کی بنایا تو بہت خوبصورت ہے لیکن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ وہ بھی اسی خوبصورتی سے اللہ عمل کرنے کی توفیق دے کیونکہ یہ کام آسان ہے جو ہم کرتے ہیں ادن ملاد النبی والے دن لیکن شاید عمل جو تعلیمات ہیں ان پر بہت مشکل ہے اگر ہم اس میں 5% بھی عمل کر لیں جتنا آرسانی سے ہو سکے بیمانی نہ کریں چور بزاری نہ کریں کرپشن نہ کریں لوگوں کو ان کا حق دیں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے لوگوں میں تقسیم کریں جھوٹ نہ بولیں ریاکاری نہ کریں منافقت نہ کریں اور اگر اچھے کام کی ترویج نہیں کر سکتے تو برے کام کی بھی نہ کریں تو آہستہ آہستہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے بھی ڈال سکتے ہیں جو ہدایت یافتہ لوگوں کا راستہ ہوتا ہے لیکن ہمیں ایک سٹیپ خود اٹھانا پڑے گا اور اس کے لئے ہمیں منظم طور پر بحیثی افتام ایسی چیزیں اپنے اندر سے نکالنی ہوں گی جو آج ہماری کمزوریاں بن رہی ہے تو بہرحال بس یہ اب دن کی روشنی میں مجھے آپ کو دکھانا تھا اور میں یہاں سے آپ سے اجازت چاہوں گی کراچی میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش و خروش سے منائے گیا اللہ صبح سے ہی لوگوں نے تقریبات کا آغاز کر دیا ملک بھر میں عید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں گزشتہ روز ہی اروج پر پہنچ چکی تھی پورے شہر کو برقی کمکموں اور سب زروشنیوں سے سجایا گیا تھا آج اللہ صبح ہی لوگوں میں شربت تقسیم کرنے کا عمل جاری رہا جبکہ میڈیا کے حوالے سے کوریچ کا سلسلہ بھی ہوتا رہا سب سے بڑا جلوس ایمیجنل روڈ سے برامت ہوا جس میں لوگوں کی شرکت بے انتہا گہمہ گہمی اور رش نظر آیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم پیدائش پر ہر طرف درود و سلام کی صدائیں بلند ہوتی رہیں اور پورا شہر ان موتر فضاؤں سے گنجتا رہا لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ پورے ملک میں ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں ان کا عملی نمونہ پیش کیا جائے گرلیوں سڑکوں بزاروں اور جس طرح سے چراغاں کیا جاتا ہے وہاں لوگوں کو جن پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے ان کا بھی تدارک کیا جائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم پیدائش لوگ مذہبی عقیدت و احترام سے مناتے ہیں اور یہ اللہ کے آخری نبی سے سچی محبت کا اظہار ہوتا ہے اس اظہار کے لئے ضرورت ہے کہ اس عقیدت اور محبت کو اس انداز سے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے کہ لوگ رواداری کا مساوات کا خلوص کا عقوت کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انسانیت کے لئے دی جانے والی تمام تعلیم کی اکاسی کو ان تمام تہواروں سے بھی اخذ کر سکیں کچھ بھی میں نے شہر میں دیکھا میں نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی اور میں اس کوشش میں کس حب تک کامیاب ہوئی مجھے نہیں پتا کیونکہ زیادہ وقت میں ٹرافک جیم میں پسی رہی لیکن کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ حاصل گفتگو یہ ہے کہ آج کے دن ہمیں وہ عمل کر کے دنیا کو دکھانا ہے کہ ان کو بھی اندازہ ہو کہ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں وہ کامل انسان تھے اور انہوں نے جو درز دیا ہے ہم اس پر مکمل کار پر نہیں تو کچھ نہ کچھ تو عمل پیرا ضرور ہوں اور تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے جو ہم آج کے دن کرتے ہیں اس کے برخلاف ہمیں ان چیزوں پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے جو ہمیں اخلاقی طور پر ہمیں شخصی طور پر ہمیں انفرادی طور پر دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بننے کے لیے ضروری ہے اور دنیا دیکھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیسی تھیں ہمیں ہمارے قدار سے دنیا کو نظر آنا چاہیے اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب سے مکر لیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ نے کے بانو